اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی بیتی تیبین التاہرین کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قیسٹ نمبر 991 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تذکرہ ہو رہا تھا بنی حاشم کے شہدہ کا پچھلے درس میں امام حسن مجتبہ کی آل کا تذکرہ ہو رہا تھا جناب قاسم کی شہادت جناب عبداللہ بن حسن کی شہادت آج ذکر ہوگا جناب احمد بن حسن کی شہادت کا جناب احمد بن حسن کی عمر میدان کارولہ میں سولہ سال تھی جناب قاسم سے بڑے تھے سولہ سال عمر تھی اور مامکانی لکھتے ہیں کہ شہزادے نے میدان جنگ میں وارد ہو کر اپنے چچا مظلوم کارولہ کی نسرت میں خوب جنگ کے جوہر دکھائے اسی گھڑ سواروں کو فننار کیا ہے اکیلے سولہ سال کی عمر ہے اور اسی گھڑ سوار فننار کیا ہے اور شہزادے کے مقابلے میں ایک ایک آنے کی جرہ جب نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت تاریخ اس طرح کہہ دیا ہے کہ فوج کے ایک دستے نے شہزادے کو اردگیر سے گھیرا ہوا تھا اور اسی دستے کے ظلم سے شہزادہ میدان کربلا میں شہید ہوا جناب عامد بن حسن کے بعد تذکرہ ملتا ہے ابو بکر بن حسن ابو بکر بن حسن کو عبداللہ بن اقبا نے تیر مار کر شہید کیا بعض روایات میں ابو بکر بن حسن ملتا ہے لیکن یہ ان روایات میں غلطی ہوئی ہے ابو بکر بن حسن نہیں ہے بلکہ ابو بکر بن حسن ہے اور جب ابو بکر بن حسن کی شہدہ ذکر ہو گئی تو اس کے بعد الحسن ابن الحسن جس کو حسن مسنہ کہا جاتا ہے حسن مسنہ میدان جنگ میں آتے ہیں اور سترہ ناریوں کو فن نار کرتے ہیں جناب حسن مسنہ میدان کربلا کے شہدہ میں سے نہیں ہیں جان کرتے کرتے جناب حسن مسنہ بہت شدید زخمی ہو گئے جسم پہ زخم بہت لگے ہیں اور عمر سعد کی فوج ابن زیاد کی فوج میں کوفہ سے وہ خاندان کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو ان کا نانا کا خاندان تھا جناب حسن مسنہ کا مامو ایک مامو جناب حسن مسنہ کے اس فوج میں موجود تھے اور جب اس نے دیکھا زخمی حالت میں تو اس نے اٹھا لیا اور کوفہ لے گیا کوفہ لے جا کر علاج کیا اور اس علاج سے جناب کے زخم جو ہے وہ شفا پا گئے اور میدان کربلا میں سے بچ جانے والوں میں سے ایک جناب حسن مسنہ بھی تھے امام حسن مجتبہ کے بیٹوں کی شہادت کے بعد اب تذکرہ شروع عطائے مولا امام مظلوم کربلا کے بھائیوں کی شہادت کا امام مظلوم کے بھائی جو شہید ہوئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے بعض نے ذکر کیا ہے کہ امام کے گیارہ بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے یہ حوصلہ ہے مخدرات عصمت کی پلی بیویوں کا جنہوں نے گیارہ بھائیوں کی لاشے اپنے سامنے دیکھی بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ نہ وہ بھائی شہید ہوئے بعد نے کہا کہ پانچ بھائی شہید ہوئے برحال اختلاف ہے جس کے پانچ بھائی بھی شہید ہو جائیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بیٹے بھی شہید بھائی بھی شہید اور وہ بینے مظلوم کربلا مظلوم کا پیغام لے کر دشمن کے درباروں میں دشمن کے بازاروں میں دشمنوں کے شہروں میں مظلوم کا پیغام پہنچاتی رہی آئیں وہ جو میدان کربلا میں بہتر تھے یا بہتر سے زیادہ دو ساو سے کم مختلف روایات کے مطابق اور شہید ہو گئے ان بہتر سے پھر بہتر ساو نکلے پھر بہتر ہزار نکلے پھر بہتر لاکھ ہوئے پھر اب سفر بہتر کروڑ کی طرف جانے روان دوان ہے یہ بنت علی کی محنت ہے پوری دنیا میں مظلوم کربلا کی جب ازاداری ہوتی ہے تو پوری دنیا جام ہو جاتی ہے خداوند عالم اس کافلے کو مزید ترقی عطا فرمائے جو بھائی مظلوم کربلا کے میدان کربلا میں شہید ہوئے ان میں سے جو مشہور ہیں وہ یہاں ذکر ہو رہے ہیں جناب شیخ مفید ذکر کرتے ہیں کہ مولا عباس تو امام کے لشکر کے جرنیل ہے جب دیکھا آوان و انصار شہید ہو گئے ہیں بھتیجے ویٹے شہید ہو گئے ہیں تو اب اپنے بھائیوں کو کہا مولا عباس کے تین بھائی جناب ام البنین سے یہ چار بھائی ہیں تو اپنے بھائی عبداللہ جعفر اور عثمان تین بھائی ہیں جناب عباس کے کہا کہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں آگے بڑھو فَإِنَّهُ لَوَلَدَلَكُمْ جن کے بیٹے تھے ہمارے بھائیوں میں سے مولا امام مظلوم کربلا کے بیٹے امام حسن مجتبا کے بیٹے بیٹے انہوں نے شہید کر دی ہیں تمہارے آپ بیٹے تو ہیں نہیں کہ تم مظلوم کربلا پر اپنے بیٹے جان سار کرو تم خود آگے بڑھو اور اپنی جانوں کو مظلوم کربلا پر فیدا کرو تو اس وقت جنابِ عبداللہ بن علی امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ جنابِ ام البنین کے بیٹے عبداللہ آگے بڑھتے ہیں اور جنابِ عبداللہ کی یہ راجز ملتے ہیں تاریخ میں کہ آنا ابن زن نجزت والی فضال زاکا علی زاکا علی الخیر ذو الفعال سیف رسول اللہ ذو النکال فی کل یوم ظاہر الاحوال جان کی اور یقیناً علی کا بیٹا ہے ادھر سے ام البنین کا بیٹا ہے عباس کا بھائی ہے خوب جان کی ہوگی جنابِ عبداللہ بن حسن کا جو قاتل تھا ہانی بن شبیب ایک روایت کے مطابق یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ عبداللہ بن حسن کا یہ قاتل تھا اور امام کی لاش کو پامال کرنے میں بھی یہ ہانی بن شہید امامِ مظلوم کی لاش کو گھڑوں کے سموں تلے پامال کرنے میں بھی یہ شریک تھا اس نے وار کیا اور جنابِ عبداللہ بن امیر المومنین علی بن عبی طالب نے جامِ شہادت نوش کیا جنابِ عبداللہ کے بعد جنابِ جعفر بن علی یہ بھی مولا عباس کے سگے بھائی جنابِ ام البنین کے بیٹے دوسرے بیٹے جعفر بن علی ایک روایت کے مطابق ان کی عمر ستائیس سال تھی اور ایک اور روایت کے مطابق کم مد کم جو عمر ذکر کی گئی ہے وہ انیس سال بھی کرے بیس سال بھی ذکر کی گئی ہے انیس سال بھی ذکر کی گئی ہے آگے بڑے میدان جنگ میں اور یہ راجز پڑھ رہے تھے راجز پڑھتے ہوئے جانگ کر رہے ہیں خولی خولی یہ وہی ہے جو مظلومِ کربلا کا کٹا ہوا سر کوپہ لے گیا تھا اس کے ہاتھ بھی بہت سے شہدہ کے خون میں رنگین ہیں اور جنابِ مختار نے اس کو پگڑوا کر سخت ترین سزا دی تھی خولی نے روایت کہتی ہے کہ تیر مارا اور دوسری روایت کہتی ہے کہ وہی ہانی بن سبیت دوسری روایت کہتی ہے کہ ہانی بن سبیت نے پھر آگے بڑھ کر زخمی شہدادے کا سارتن سے جدا کیا یہ دو بھائی جنابِ عباس کے اور تیسرے بھائی عثمان بن علی عثمان بن علی جنابِ عباس کے تیسرے بھائی ان کی عمر اکیس سال ذکر کی جاتی ہے تاریخ میں اکیس سال عمر ذکر ہوئی ہے میدان میں آئے ہیں اور یہ راجز پڑھ رہے تھے آنا انی آنا عثمان ذو المفاخر شیخی علی ذو الفعال الطاہر حازہ حسین سید الاخائر وسید سغار والاکابر بعد النبی والولی ناصر کہتے ہیں کہ خولی کے تیر سے یہ بھی زمین پر آئے جنابِ جعفر بن علی اور عثمان بن علی دونوں خولی کے تیر لگنے سے زمین پر آئے اور بنی عبان میں سے ایک مرد آگے بڑھا اور اس نے جنابِ عثمان بن علی کا سارتان سے جدا کیا اور اس طرح شہادت کے لطبے پر فائے ہوئے یہ تین بھائی جنابِ عباس کے جنابِ ام البنین سے میدانِ جنگ میں مولا مظلومِ کربلا پر اپنی جان نصار کرتے ہیں بعد میں جس شہید کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہیں جنابِ عبوبکر بن علی عبوبکر کنیہ تھی نام میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ان کا نام کیا تھا محمد بن علی تھا یا عبید اللہ بن علی تھا اس بات میں اختلاف ذکر کیا گیا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے پھر بعض نے کہا کہ محمدِ اصغر جو مولا علی کے ایک فرزان محمدِ اصغر جو شہید ہوئے ہیں وہ یہی ابوبکر بن علی تھے یعنی ابوبکر اور محمدِ اصغر ایک ہی بندے کے نام اور بعض نے کہا نہیں ابوبکر بن علی اور تھے اور محمدِ اصغر بن علی ابن عبی طالب اور تھے تو یہ اختلاف تاریخ مورخین میں موجود ہے اور اختلاف اس وجہ سے آتا ہے کہ ساری تاریخ کوئی ہمیں اہلِ بیت کے گھر سے نہیں ملی آئے حتی روایات جو انہیں ظالموں نے ذکر کی ہیں جب جنابِ مختار پکڑتے تھے تو پھر پوچھتے تھے تو وہ بتاتے تھے یا ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے اہلِ کوفہ سے ہو کر پورے عالم اسلام میں فیلی ہیں تو یہ اختلاف آدھی بات ہیں یہاں اختلافات ہو سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی بندہ تھا جس کا نام ابو بکر بن علی تھے یا وہی محمد اصغر بن علی اور ابو بکر ایک ہی شخص تھے یا علید علیدہ تھے تو بارحال میدان جنگ میں آتے ہیں ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ یہ راجز پڑھ رہے تھے شیخی علی ذو الفخار العطوال من حاشم الخیر القریم المفضل هذا حسین ابن نبی المرسل یہ حسین ہے جو نبی مرسل کا بیٹا ہے انہو نحامی بالحسام المسقل ہم اپنی تلواروں کے ساتھ حسین کا دفاع کریں گے تفدیہ نفسی من اخ مبجل اور اپنی جانوں کو حسین پر قربان کریں گے کہتے ہیں کہ لم یزل یقاتل لڑتے رہے لڑتے رہے لگتا ہے کافی دیر جانگ کرتے رہے آئیں اتا قاتلہ زاجر بن بدر جوفی پھر زاجر بن بدر جوفی کے وار سے جام شہادت نوش کیا ان کے بعد محمد اسلر کا تذکرہ ملتا ہے وہی اس قول کی بنا پر کے جناب ابو وکر بن علی اور شخصیت ہیں اور محمد اسغر بن علی ابن ابی طالب اور شخصیت ہیں محمد اسغر بن علی ابن ابی طالب کو قبیل بنی ابان کے ایک شخص نے تیر مارا اور جنگ کے زخام اور وہ تیر شہدادہ جب زمین کربلا پہ آیا تو اس وقت وہی شخص جس نے تیر مارا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے شہدادہ کا سارتان سے جدا کیا یہ تاریخ میں ملتے ہیں اور ساتھ یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب محمد اسغر بن امام علی جس وقت واقعہ کربلا ہو رہا تھا اس وقت وہ بیمار تھے اور کربلا کے میدان میں نہیں آسکے تھے اور کربلا میں شہید نہیں ہوئے یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے بارحال تاریخ میں شہادت بھی ملتی ہے اور یہ بھی ملتا ہے کہ بیمار ہونے کی وجہ سے مولا امام مظلوم کربلا کے ساتھ نہیں آسکے تھے اور تاریخ میں ایک اور اختلافی مورد یہ ہے کہ مولا علی کے ایک بیٹے عمر بن علی شیخ مفید ذکر کرتے ہیں کہ عمر بن علی میدان کربلا میں موجود تھے اور خوب جنگ کی ہے اور جام اشہادت نوش کیا ہے جیسے شیخ مفید نے ذکر کیا تو اس کے بعد آنے والے بہت سے علماء شیخ مفید کے پیچھے ذکر کرتے گئے کہ عمر بن علی بھی واقعہ کربلا کے شہدہ میں سے ہے لیکن جس طرح جناب محمد اسغر کے بارے میں اختلاف ہے کہ کربلا کے شہدہ میں سے تھے یا نہیں اسی طرح ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ مولا علی کے بیٹے عمر بن علی میدان کربلا میں شہید ہوئے یا میدان کربلا میں شہید نہیں ہوئے تو اس میں بھی اختلاف ہے بعض مورخین ابن شہر آشوب نے ذکر کیا ہے کہ جناب علی کے بیٹے عمر بن علی میدان کربلا میں تھے ان کے رجز بھی ذکر کیے ہیں اور ان کی شہادت کو ذکر کیا ہے اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں عمر بن علی میدان کربلا میں آئے ہی نہیں تھے اور انہوں نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ مولا امام مظلوم کے ساتھ جو بندے نہیں آئے تھے ان کے عذر ذکر کیا ہے فلان اس وجہ سے نہیں آسکا اور عمر بن علی ابن ابی طالب کا کوئی عذر بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کیوں نہیں آسکے تھے بارال اور اسی کول میں کچھ جان بھی ہے کہ عمر بن علی ابن ابی طالب میدان کربلا کے شہدہ میں سے نہیں ہیں پھر جس شہید کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہیں جناب ابراہیم بن علی ابن ابی طالب مولا علی کے بیٹے ابراہیم اور جناب ابراہیم کے بارے میں بھی یہی اختلاف ملتا ہے کہ اب الفرج کہتا ہے مقاتل طالب ان کا مصنف جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ابراہیم شہید ہوئے میں نے یہ سنا ہے لیکن یہ بات مشہور جو اس وقت کی نصب کی کتابیں تھی مجھے کسی کتاب میں نہیں ملیا وہ کہتا میں نے سنا ہے کہ ابراہیم شہید ہوئے لیکن نصب کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ جناب ابراہیم بن علی بھی کربلا کے شہدہ میں سے تھے لیکن خوار زمین ابن شہر آشو وغیرہ نے ان کو بھی شہدہ کربلا میں سے شمار کیا ہے اس کے بعد تذکرہ ہوتا ہے یافعین دیار وقری نے ان کو کربلا کے شہدہ میں سے شمار کیا ہے اور ان کے ساتھ جناب آون بن علی کا تذکرہ ملتا ہے اس کو بھی زہوی اور آراجی نے کربلا کے شہدہ میں سے شمار کیا ہے پھر جناب یحیی بن علی کا تذکرہ ملتا ہے یحیی بن علی جناب اسما بنت امیس ابو بکر کی بیوی تھی ابو بکر کے مار جانے کے بعد اسما بنت امیس کے ساتھ مولا علی کی شادی ہوئی تھی اور محمد بن ابو بکر ساتھ آئے تھے اور مولا نے ان کو پالا تو وہ مولا سے شدید محبت کرنے والا مولا کی ولایت کا قائل مولا کا مصر میں گورنر اور پھر بڑے ظلم کے ساتھ مصر میں شہید ہوا تھا ان کے بھائی تھے بھائی مولا علی کی طرف سے مادری بھائی تھے ماں اسما بنت امیس تھی تو سید آر جی نے ذکر کیا ان کو بھی کربلا کے شہدہ میں سے جب کہ ابو الفرج مقاتل طالبی جین کا مصنف کہتا ہے کہ جناب یحیی بن علی مولا علی کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے بہرحال یہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اسی لئے یہ شہداد جو مولا علی کی اولاد امام مظلوم کربلا کے بھائی ہیں ان کی تعداد میں اسی وجہ سے اختلاف آیا ہے کوئی کہتا ہے پانچ تھے کوئی کہتا ہے نو بھائی شہید ہوئے اور کوئی کہتا ہے کہ گیارہ بھائی شہید ہوئے ہیں پھر جس کی تذکرہ ملتا ہے شہادت کا جناب عبیدلہ بن علی جناب عبیدلہ بن علی کے بارے میں بھی اختلاف پایا گیا ہے شیخ مفید کے مطابق جناب عبیدلہ بن علی اور جناب محمد اصغر یہ دونوں کربلہ میں شہید ہوئے ہیں اور دونوں کی ماں لیلہ بنت مسعود تھی سکی سکیف خاندان میں سے تھی بیوی تو اس کا بیٹا محمد اصغر بھی انہی کا بیٹا تھا جس کا پہلے تذکرہ ہوا ہے اور عبیدلہ بن امیر المومنین بھی انہی جناب بیلیلہ بنت مسعود سکی خاندان کی بیوی کے بطن سے تھے یہ دونوں بھائی شیخ مفید فرماتے ہیں کہ میدان کربلہ میں شہید ہوئے اور شیخ مفید نے جیسے فرما تو پھر تبرسی نے بھی ذکر کیا ہے عربلی نے بھی ذکر کیا ہے مزی نے بھی ذکر کیا ہے اور ابو الفراج مقاتل وطالبی جین کا مصنف ابن ادریس اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ جناب عبید اللہ بن علی کربلہ کے شہادہ میں سے نہیں ہے کربلہ میں شہید نہیں ہے اور پھر یہ تاریخ میں اختلاف ہوا تو تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ شیخ مفید نے جب کھائے کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو اس کی اقتداء میں سب نے کہہ دیا کہ وہ شہید ہوئے ہیں خود انہوں نے تحقیق نہیں کی بارحال وہ کہتے ہیں کہ علم نصب کے جو مہارت رکھنے والے تھے اس وقت انہوں نے جناب عبید اللہ کو کربلہ کے شہادہ میں سے شمار نہیں کیا آخر میں اس درس کے آخر میں تذکرہ کرتے ہیں جناب عباس الاسغر کا مولا علی کا بیٹا شمار کیا گیا ہے عباس الاسغر یہ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ سبت بن جوزی لکھتا ہے قاسم بن اسبغ سے روایت کرتا ہے مجاشی وہ کہتا ہے کہ جب کوفہ میں شہادہ کے سروں کو لائے جا رہا تھا تو میں نے ایک گھوڑ سوار کے گھوڑے کی گردن میں ایک سار لٹکتا ہوا دیکھا جس کی ابھی داڑی نہیں تھی یعنی اتنی عمر اس کی نہیں تھی اور وہ گھوڑا جب اپنا سار نیچے کرتا تیرا کیا نام ہے تو اس نے اپنا نام حرم بن قاہل بتایا یہ حرم اللہ تھا اور میں نے شہید کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا یہ اباس ابن علی ہے اب یہ اباس ابن علی مولا اب الفضل اباس ہیں یا اور بھائی ہیں مولا علی کی اولاد میں سے تو یہ مورخ کہتے ہیں کہ یہ مولا اب الفضل اباس نہیں ہے کیونکہ مولا اب الفضل اباس بتیس تیس سال کے داڑی تھی اور اس کی ابھی داڑی نہیں آئی تھی تو یہ اباس اصغر ذکر کرتے ہیں اس روایت کی وجہ سے لیکن جب ماں کا نام ذکر کرتے ہیں اباس اصغر کی ماں کا تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ ماں کا نام جناب لبابا تھا اور جناب لبابا مولا اب الفضل اباس کی بیوی تھی جناب فضل کی والدہ تو اس وجہ سے ماں کے نام کی وجہ سے پھر اشتباع پیدا ہوگی کہ کہیں یہ جناب اباس کے کوئی فرزان تو نہیں آئے تو بہرحال اباس اصغر شہداء کربلا میں سے ہیں اور یہی راوی کہتا ہے کہ کچھ دن گزرے میں نے پھر حرملہ بن قاہل کو دیکھا جب وہ سر لے کر آ رہا تھا تو اس کا چہرہ سیاہ نہیں تھا حرملے کا لیکن کچھ دن بعد جب میں دیکھتا ہوں تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہے میں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے تو کہنے لگا کہ جب بھی رات کو میں سوتا ہوں تو دو بندے آ کر مجھے پکڑ کر آگ کی طرف کھینچتے آئیں عالم خواب میں میں دیکھتا ہوں اور وہ میرا چہرہ سیاہ کرتی ہے وہ آگ اور اسی کی وجہ سے اب میری یہ حالت ہے کہ چہرہ سیاہ ہو گیا ہے تو یہ مولا عباس کے بھائی مولا امام مظلوم کربلا کے بھائیوں کی شہادت کا تذکرہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم مولا کے جرنیل جناب عبیل فضل عباس کی شہادت کا تذکرہ کریں گے وآخر دعوان آن الحمد اللہ رب العالم موسیقی موسیقی